میں اگر بتانا شروع کر دوں تو آپ کو پتہ ہے کہ بات بہت دور تک جائے گی بہت دور تک نکل جائے گی لارنچ وشنوی کا خوف پاکستان تک پہنچ چکا ہے وشنوی گینگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کینیڈا میں اس کی موجودگی بڑھ رہی ہے آجا دوستو نئی نئی چیزیں نکل کے آ رہی ہیں پورے لارنچ وشنوی کے معاملے کہ وہ کینیڈا میں ٹارگٹ کلنگ کے لیے بھارت کے سب سے بدنامی زمانہ گنڈے لارنچ وشنوی کے گینگ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے کیا ہے بھائی لارنچ وشنوی کے اندر ایسا کیوں فٹر رہی ہے ان پاکستانیوں کی بشنوی جو ہیں ان کے بارے میں بات کرنا بڑا ضروری ہو چکا ہوا ہے کیونکہ پاکستان کے منسلی میڈیا پہ ہر ٹائم اب انہی کی خبر چل رہی ہے ایونکہ ہمارے اخبارات میں بھی ان کی خبر آ رہی ہے پہلی بار تو دنیا میں اتنا ہینسوم ہنگ گینگسٹر نظر آ رہا ہے کیا پریشانی ہے کسی کو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سلمان کھان کی طرف پہنچنے بھی کوشش کرے گا نا پہلے تو میری طرف پہنچنے نا بہن تم سے نہیں ہو پائے گا پہلے مجھے ٹھوک باد میں ادھر جانا دادا گئی بھینس پانی میں لو بھائی میں سلمان کھان کی طرف سے بہن بشنری سماس سے مافی مانگتی ہوں مجھے کل کھالستانیوں کا کول آیا تو پہلے گالی گلو اچ تیری اس کی تیری یہ تواڑی یہ تواڑی ہو اب مجھے تو ہنسی بھی آتی تھوڑی جب میں ان سے بات کرتا ہوں کیوں انیڈکیٹڈ لوگ ہیں نا مجھ سے کہتے ہیں آپ نے اپنے انٹرویو میں لورنس بشنوئی کو ہیرو بنا دیا میجر ساہب ہیرو پہلے تو کنیڈا سرکار نے یہ آروب لگا دیا کہ بھارا سرکار بشنوئی کے ساتھ مل کر کنیڈا کے اندر کنیڈا ٹیریریسٹوں کو مرواری ہے جنہیں آپ کو بہت سو کولڈ خالستانی بولتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کنیڈا کے ٹیریریسٹ ہے کینیڈین ٹیریریسٹ تو ان ٹیریریسٹوں کو ٹھکوانے کے اندر بشنوئی صاحب کا نام لیا اب پاکستانی بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انون لوگ جو مرے ہیں پچھلے دو سال کے اندر دو ہزار بائیس میں اور تیئیس میں اور تھوڑے بہت چوبیس میں بھی مرے ہیں تو پاکستانیوں نے بھی بولنا شروع کر دیا کہ ان کو مروانے کے اندر لورنس وشنوئی کا ہاتھ ہے اور بھارت سرکار مل کے یہ کام کروا رہی ہے حد ہو گئی ہے لورنس نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے جو بابا صدیقی کے اپر یہ عرکت کر کے تو نے نا ممبئی کے سویوے سیروں کو جگہ دیا یہ جو داڑھی والے لوگ ہیں یہ کیمرہ کے سامنے کیسے آ جاتے ہیں یہ تو حرام ہے اور یہ گلے میں چین اتنا کیسے پہن لیتے تو اپنے آپ کو پاپلر کرنے کے لیے لورنس وشنوئی کا نام لے لو اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو پاپلر کر لو لورنس وشنوئی کی نظروں میں یہ جو چمنی اٹھنی لوگ ہیں یہ سمجھے کھٹمل ہے کھٹمل اگر خالستانی کسی سے درتے ہیں تو لورنس وشنوئی سے درتے ہیں ان کی ٹانگیں کافتی ہیں لورنس وشنوئی سے اچھا جی آگے چلتے ہیں جی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لورنس وشنوئی کی جو شوٹر ہیں یہ ہر جگہ ہیں دنیا نے دیکھا صرف بھارت میں نہیں ہیں اس کے شوٹر کینیڈا میں ہیں جہاں جہاں خالستانی ہیں وہاں وہاں اس کے شوٹر ہیں بڑے لویل ہیں مائی گوڈ لورنس وشنوئی دیکھو اس نے crime کرا وہ جیل میں ہیں وہ جیل میں کیوں ہے لورنس وشنوئی کیونکہ کوٹ نے بولا جیل میں جائے گا اس نے غلط کام کرا جیل میں جائے گا میں صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ لورنس وشنوئی سے خالستانیوں کا گلہ سوک جاتا ہے بس اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ خالستانیوں کو لورنس وشنوئی نام کے tablet کی آوشکتہ ہے بہت جلوی اور بہت جلوی سے جلوی ان کو چہیے لورنس وشنوئی نام کی tablet اور لورنس وشنوئی آج بھی جیل میں بیٹھ کے اگر لورنس وشنوئی صرف کاغج میں لکھ کے دے دے نا بندے کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے سلمان کھان آکے مافی مانگ لے اس مندیر کے اندر جو ان وشنوئیو کا سب سے بڑا مندیر ہے یہ بندہ اس کو ماف کر دے گا اس سے بڑا دل اور کیا دکھا سکتا تو سلمان کھان تو مجھے لگتا ہے سلمان کھان کو اپنا بڑا دل رکھنا چاہیے اور ان کو مندیر میں جائے کے مافی مانگ لینے چاہیے لیکن میں نے تو دیکھا ہے کہ سلمان کھان تو اور بھی بڑے بول بول رہا ہے تو بھئی اس لڑائے کو بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لورنس وشنوئیو کو تو میں پرسنلی نہیں جانتا ہوں لیکن جس حضاب سے اس کے بارے میں سن رہا ہوں اور جس حضاب سے لوگ چرچائے کر رہے ہیں اس حضاب سے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ سلمان کھان کوئی زیادہ دن تک رہے پائے گا جب بابا صدیقی جیسے لوگوں کو اڑا دیا گیا صرف یہ دوست تھا ان کے کہ وہ سلمان کھان کو سپورٹ کر رہے تھے تو سلمان کھان کب تک بچ لے گا جس میں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ سلمان خان کو معافی مانگ لینے چاہیے سلمان کھان کی فین پولنگ پوری دنیا کے اندر ہے لیکن اس معاملے کے اندر سلمان کھان کی فین فولنگ پوری سپورٹ نہیں کر رہی پاکستان کے یوٹیوبر بھی لورنز وشنوئی پر باتچت کر رہے ہیں لارنس بشنوئی اس ٹیمپ پورے انڈیا میں پورے پاکستان کے مین سری میڈیا پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے جی لارنس بشنوئی ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ گنڈا ہے یہ گینگ وار ہے اور یہ ہے سلمان خان کو پہلے باپا صدیقی اور ستو موسے والا پتہ نہیں کس کس کے نام کیا آپ اپنی اپنی اپنین دینا چاہیں گے دیکھیں لارنس بشنوئی جو ہیں ان کے بارے میں بات کرنا بڑا ضروری ہو چکا ہوا ہے کیونکہ پاکستان کے مین سری میڈیا پہ ہر ٹائم اب انہی کی خبر چل رہی ہے ایون کہ ہمارے اخبارات میں بھی ان کی خبر آ رہی ہے سلمان خان کو لے کے سب سے پہلے تو میں سلمان خان صاحب سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا آپ کو اس غلطی کی معافی مانگنی چاہیے تھی اپنی عوام سے اب میں اس کی ڈیفینیشن بھی بتاؤں گا کہ آپ کو غلطی کی معافی کیوں مانگنی چاہیے تھی جوہ صاحب آپ چند سال پیچھے چلے جائیں بلکہ کافی سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان تصیر گورنر تھے پاکستان پنجاب کے بہور کے گورنر تھے وہ تو جب وہ گورنر تھے تو انہوں نے کوئی جو ہے مسلمانوں کے لیے مذہب کی غصطاخی کی تو انہیں کئی گاڑ جو تھا قادری ممتاز قادری صاحب جو تھے جو انہیں کے گاڑ تھے انہوں نے انہیں گولییں مار دی چھنے ہی کر دیا یہ بھائی آپ نے مذہب کے اوپر بات کیوں کیا آپ کی جورت کیسے ہوئی کہ آپ نے مذہب کے اوپر غصطاخی کر دی جی آپ کو گولییں مار دی اور گولی مار دینا تو چلو ایک الگ چیز ہو گئی لیکن گولی مار دینے کے بعد جو قادری صاحب تھے ممتاز قادری صاحب وہ پاکستان کے سوپر سٹار بن گئے ہیٹو ہو گئے پاکستان میں ایون کے ان کی قبر کو مزار بنا دیا گیا لوگ جا کے چادریں چڑھاتے ہیں لوگ منتے مانگتے ہیں ان کی قبر پر جا کے یعنی کہ پاکستان کے مولاؤں کو کہیں بھی آپ چلے جائیں تو ممتاز قادری کو سب سے اوپر رکھتے ہیں یا اسے ولی کہتے ہیں یا اسے کچھ کہتے ہیں لیکن آپ میرے مدے کے اوپر ہیں جو مدہ ہے ممتاز قادری نے مسلمان تصیر کو کیوں مارا کیونکہ انہوں نے مذہب کی توہین کی اس لئے انہیں گولییں مار دی گئی عدالت نے فانسی دی اسے ممتاز قادری کو فانسی دی اب آتے ہیں بشنوئی کی طرف دیکھیں ہمارے کسی جگہ پہ اسلام کی گستاکی ہوئی یا مذہب کی گستاکی ہوئی تو گورنر کو مار دیا گیا بشنوئی اگر کوئی بات کر رہے ہیں دیکھیں آپ بشنوئی بشنوئی تو کر رہے ہیں پاکستان کا میڈیا بشنوئی کر رہے ہیں ارے بشنوئی کی بات کو سمجھو بھی تو صحیح کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ چاہتا کیا ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں اپنے مذہب کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے لوگ کے لیے وہ کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں بشنوئی نے یہی بات کی ہے نا کہ سلمان خان صاحب معافی مانگ لیں انہوں نے ہمارے مذہب کی بے ارمتی کی ہے جس ہیرن کو مارا ہے اس ہیرن کو وہ لوگ کچھ مانتے ہیں یا اپنا بگوان مانتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کیا مانتے ہیں لیکن اپنے مذہب میں کچھ اہمیت دیتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں وہ لوگ تو اس نے یہی کہا ہے نا کہ آپ معافی مانگ لو تو سلمان خان صاحب کو ایک میسی دینا چاہوں گا دیکھیں سلو بھائی بوڈی بنا لینے سے بلڈر بن جانے سے انسان مرد نہیں بن جاتا اصل مرد وہ ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو بگوان کہنے لگ جائیں آپ کو عزت دیں دیکھیں سلو بھائی کو میں برا نہیں کہہ رہا ہوں پاکستان میں بھی وہ سپر سٹار ہے جس طرح وہ ہندوستان میں سپر سٹار ہے نا اسی طرح ہی پاکستان میں وہ سپر سٹار ہے آپ چھوٹے سے بچے سے جا کے پوچھ لیں وہ سلو بھائی کو جانتا ہوگا اور بھائی اس چھوٹا سا بچہ کیا میں اپنا بتاتا ہوں آج سے دس سال پندرہ سال پہلے میں سلمان خان کا اتنا بڑا فین تھا کہ میں نے سلمان خان کو دے کے جم جوائن کیا مجھے لگتا ہے ساری گیم ساری ایکسر سائز پیٹ کی جو سب میرے بڑھاپے کی بات نہ کرو میں دس پندرہ سال پیچھے کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جم جوائن کیا ہلکے فلکے مسئل ہیں میرے ایسی بات نہیں ہے تو ابھی بھی پاکستان کے جم میں آپ جائیں ادھر سلمان خان کی تصویر لگی ہوگی لوگ اسے اپنا آئی ڈیل مانتے ہیں تو سلمان خان صاحب کو میں میسی دینا چاہوں گا کہ آپ پلیز اپنی غلطی کو تسلیم کریں لوگوں کی نظروں میں آپ کی محبت اور بڑھ جائے گی اور ادھر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں بشنوئی کی اور سلمان خان کی دیکھیں غلط فہم یہ ان کی ختم نہیں ہو رہی اپس میں غلط فہم یہ مزید بڑھ رہی ہیں وہ سے لوگ ہیں جو پڑھا رہے ہیں میں ایک ویڈیو آپ کو بھی دکھائی تھی آپ کو بتایا تھا کہ آبید بھائی یہ ویڈیو دیکھے گا وہ داڑی والے ندیم خان صاحب لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں یہ آبید بھائی کی کوپی کر رہا ہے نہیں کوپی تو ایسے نہیں ہوتی ہے دیکھیں ہم لوگ کرتے ہیں پیس اور امن کی بات اور ندیم صاحب جو ہیں وہ دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے دشمن نہیں ہیں ہم تو انہیں میسی دینا چاہیں گے اگر آپ نے کوئی بات کر نہیں آپ چین چین پہنتے ہیں جو بھی وہ آپ کا اپنا سٹائل ہے آپ چین پہنیں جو مرضی کریں آپ داڑی رکھیں جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں لیکن پیس اور امن کی بات کریں لوگوں کو لڑوانے کی بات نہ کریں آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی ہیں دیکھیں آپ مجھے کوپی کریں جو مرضی کریں وہ آپ کا اپنا سین ہے لیکن آپ کو پیس اور امن کی بات کرنی چاہیے لوگوں میں محبت بڑھانی چاہیے لوگوں میں پیار کرنا چاہیے اور سلو بھائی کی اور بشنوی کی صلاح کروانی چاہیے آپ کو کہ آپ انتشار کا کام نہ کریں صلاح کا کام کریں اور میں ایک ادھر آپ کو آپشن دیتا ہوں اگر لوگوں سے سلو بھائی کی اور بشنوی کی صلاح نہیں کروائی جاری تو مجھے موقع دے میں آپ کو صلاح کروا کے دکھاؤں گا ان دونوں کی محبت بنا کے دکھاؤں گا کیونکہ صحیح میسج کسی سے پوچھایا جاہی نہیں رہا ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہہ رہا ہے اگر معافی مانگ لو تو بات ہتم ہو جاتی ہے میں نے ان کے سٹیٹمنٹ سنی ہے کہ ہماری کوئی پرسنل دشمنی ہے نہیں معافی مانگ لو آپ نے جو مذہب کے حوالے سے بے حرومتی ان کے مطابق جو کی ہے تو وہ ہم کلیر کر دیں گے لوگ یہ بریکنگ نیوز ہم یہاں سے دے رہے ہیں کہ آبید علی پاکستان سے آبید علی یہ کیسے نظر آ رہے ہیں کہ لارنس بشنوئی اور سلمان ہان کے درمیان میں صلاح کروا سکتا ہوں میں پیچپ کروا سکتا ہوں یہ سمجھلے ایک بریکنگ نیوز ہے آپ کو لگتا ہے ایسا پاسیبل ہے یار ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں کہ سلو بھائی ایک بگست سٹار ہیں پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو بڑی جگہوں پر میسیج آگے جا سکتا ہے جو سب اس بات کو کرتے ہیں ادھر ہی وائنڈ اپ یہ میتیج آپ دیں کہ لارنس بشنوئی یا ان کے گینگ تک بھی یہ ویڈیو پنچ آئی جائے میں بڑے دل سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پلیز آپ اس ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لارنس بشنوئی تک یہ بات جائے اور سلو بھائی تک یہ بات پہنچے کہ آبید بھائی آپ کا پیچ اپ کروا سکتے ہیں مزاق والی بات نہیں میں خوش ہو رہا ہوں بھائی مزاق نہیں ہے اور ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا واقعی میں ایسا پاسیبل ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان سے ایک اور میں نام نہیں لوں گا کوئی بٹی یا کچھ اسری کے سے ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم صلاح کروا سکتے ہیں اگر وہ یہ کہہ سکتا ہے تو آبید بھائی جی سے انڈیا آتا انڈیا کہ میں کہہ تو آپ جی سے زیادہ انڈیا آبید بھائی کو جانتا ہے اور مانتا بھی ہے بات مانتا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ پیس کی بات کیا تو کیا آبید بھائی صلاح نہیں کروا سکتے میں ہوش ہو رہا ہوں ہاتھ سنی رہا چلے آپ نے شروع میں مجھے ایک جگہ پر چھیڑا ہے کہ آپ کے انتر ہمت نہیں ہے زاکر نائے کے خلاف بات کرنے میں نہیں ہے آپ نے بات ایسی کر دی کہ مجھے انگنگ میں آگے لگا دی کہ آپ نے مجھے چوہ سب آپ مجھے نہیں جانتے ہو سچ کے اوپر میرا باپ بھی ہوگا تو میں اس کے خلاف بھی بولوں گا یار یہ بات غلط کر رہا ہے میرا باپ کوئی بھی ہو وہ غلط بات کر رہا ہوگا چاہے وہ زاکر نائے کو چاہے زاکر نائے کا باپ ہو چاہے پاکستان کا وزیر اعظم ہو جہاں پہ وہ غلط ہوں گے میں کہوں گا میں کسی سے نہیں ڈرتا مجھے کسی سے لینا دینا نہیں ہے کوئی سروکار نہیں ہے سچ کا سوال کریں اور جو آپ مجھ سے لیں آپ میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا آخر لارنس بشنوئی ہے کون ہے مطلب ایک ایسا نام ہم آئے دن سنتے ہیں خاص طور پر دو تین سال سے اور ان دنوں میں تو بہت زیادہ یون کینیڈا کی گورنمنٹ یہ کہتی نظر آ رہی ہے جی انڈین گورنمنٹ لارنس بشنوئی کے ساتھ کام کر رہی ہے پاکستان میں بہت سے لوگ پاکستان کے میننسٹری میڈیا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جی لارنس بشنوئی گینگ نے دہشت پھیلا دی آخر لارنس بشنوئی خود کون ہے ایک پولیس کاؤنسٹیبل کا بیٹا ایک اتنا بڑا ورلڈ فیمس گینگسٹر کیسے بن گیا بارہ فروری نائنٹی نائنٹی تری کو جنم لیا فیروز پور پنجاب میں اس کے فادر ایک فارمر کاؤنسٹیبل تھے ہریانہ پولیس کے اور نائنٹی نائنٹی سیون میں اس کے فادر نے کاؤنسٹیبل کی نوکری چھوڑ کر کے کسان کا فارمر کا کام انہوں نے پورے تریخے سے پورن تریخے سے اپنایا بشنوئی کوئی جاہل نہیں ہے لارن بشنوئی پڑھا لکھا ہے اور لاؤکی ڈگری کے لیے بھی اس نے اپلائی کیا ہوا تھا لیکن پہلا کرائم جب وہ پنجاب یونیورسٹی میں پہلا کرائم جب وہ پنجاب یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ پولیٹکس میں جوائنگ کیا اور وہ ہار گیا تو جو جیتا تھا ایسو پی یو کو اسی کو اس نے گولی ڈاگ دیا تھا یہ اس کا پہلا کرائم ہے ایک میں اپنی بچار دھارہ جو ہے وہ میں بتانا چاہتی ہوں شویب آپ کو کہ پہلی بار تو دنیا میں اتنا ہینسوم ہنک گانگسٹر نظر آ رہا ہے کیا آپ پریشانی ہیں کسی کو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم نے داؤد ابراہیم کا نام سنا بڑا بشکل چا تھا ہم نے اسامہ بھی لادین کا نام سنا بڑا گھٹیا بشکل چا تھا ہم جا کے نائک کو دیکھ رہے ہیں بڑا اشلیل تھرکی پیڈو فائل جیسا ہے ہم ہافیس سایید کو ہم نے نیو سانس پر دیکھا ہے بڑا بشکل جیسا ہے پہلی بار تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ہانسوم ہنک کوئی بڑا بڑی بیلڈر ٹائپ کا کوئی گینگسٹر ہمارے سامنے نظروں کے آیا ہے تو اتنی تیجیت اور اتنی پریشانی کیوں ہے دیکھو لورن بشنوئی واقعے میں گینگسٹر ہے اور سدھو موسا والا کے چھاتیوں پر چھاتی پر جب ترچن سے زیادہ گولیاں برسی اور اس کے بعد سے ہی لورن بشنوئی کا نام دنیا میں بہت پرچائے آم پر آ گیا سدھو موسا والا کے موت پر بہت لوگوں نے آسو بہائے لیکن کبھی سدھو موسا والا کے گانوں کو اگر جھاک کر کے دیکھا جائے تو سبیتہ اور سنسکار کو ہمیشہ وہ چیر دیا کرتا تھا اور ایسے بہت سارے ابھی حالیاں میں ایک اور دلجیت دوساندھ ہے انہوں نے بھی ہمارے بھارت کے سرکار کو کٹ گھرے پر کھڑا کر دیا اپنے کانسرٹ میں کہ یہ جو پاکستان اور ہندوستان کے جو بارڈر ہے وہ تو نیتاؤں نے بنائے ہیں ہمارے لیے تو سب برابر ہے تو جاؤ بس جاؤ دلجیت دوساندھ کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ جاؤ بس جاؤ اس میں پرابلن کہاں پر ہے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے تم پاکستاندھ جا کر کے بس جاؤ تم وہیں کانسرٹ کرو اور پاکستان جب زاکر نائک کو آئی ایم ایف کے خرزے پر بھی سٹیٹ گیسٹ بنا کر کے بلا سکتا ہے اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا سکتا ہے تو دلجیت دوساندھ کے لیے بھی بچھا سکتا ہے اس میں کیا دکت ہے اس کو بھی سٹیٹ گیسٹ بنا سکتا ہے تو بھئی اب پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد تو میں یہ بول سکتا ہوں کہ بھئی سلمان خان کو معافی مانگ لینی چاہیے بات کو نہیں بڑھانا چاہیے دیکھو سلمان خان کا بھی بہت سارے لوار ہیں فین ہیں حالانکہ میں کوئی فین نہیں ہوں سلمان خان کا لیکن بہت سارے ہیں یہ میں جانتا ہوں اور پوری دنیا کے اندر ہے اور لورنج بسنو جو بھی کام کرتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں اور ختم ہو جائے گا دو چار پانچ کروڑ سلمان خان کے لیے بھی کوئی بڑی بات نہیں اور مجھے جیسے آپ سے اس کا جو نیٹرک لگتا ہے اس کے لیے بھی دو چار پانچ کروڑ کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ بات کر رہا ہے دھرم کی آستہ کی اور آستہ کی لڑائی ہے تو اسی لیے میں بھی اس مددے پہ لورنج بسنو کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ ہماری آستہوں کو ہمیشہ ٹھیس پہنچائے گئی ہے اور ہماری آستہوں کا ہمیشہ مجھاگ بنایا گیا ہے ہماری آستہوں کا ہمیشہ وقل بنایا گیا ہے جب آج کوئی تمہیں پرتیکار کر رہا ہے تو ڈرک آئے کرو اور میں تو سلمان گھان کو لازٹ ٹائم پھر بول دیتا ہوں اگر گلتی سے ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے ویسے تو پہنچنے سے رہی تو معافی مانگ لو کلیش ختم کرو ان کی تمہاری کوئی پرسنلی جاتی لڑائی تو ہے ہی نہیں ان کی لڑائی تو صرف اپنی آستہ کی ہے اور وشنیو سمائج کی بارے میں تو آپ لوگوں کو نہیں پتا ہو تو میں بتا دوں کہ وشنیو سمائج نے ہمیشہ پشو پکشی پیڑ پودے ان کے لیے اپنی چانے تک گواہی ہے کھریے پورا ویڈیو دیکھ کے آنند تو مجھے بڑھایا اور آنند مجھے اس لیے آرہا ہے کیونکہ آج ہے آپ کے بھائے کا بڑے اگر کوئی وشک کرنا چاہے تو کمنٹ سیکشن میں وشک کر سکتا ہے بھائی آپ لوگ اپنا کھائل رکھیں آپ کو ویڈا آپ کے لیے پاکستان سلیلیٹڈ بھوڑی لات رہتا جہین وزے مہترم جائے شیرام جائے شیرام جائے شیرام